ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان دنیا میں یہ خواہش کرتا ہے کہ میرا نام بھی روشن ہو اور میری اولاد بھی میرا نام روشن کرے اور اولاد بھی بہترین زندگی والی ہو جائے یہ ایک ایسی چاہت ہے جو ہر مرد اور عورت کو اکثر ہوتی ہے اور وہ اس چاہت کے لیے تقدوں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ایک مختصر عمل ہے قرآن حکیم کا صرف ایک عائد کا عمل آپ اگر اس کو روزانہ پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر بلند کریں گے نام روشن کریں گے اور آپ کی اولاد بھی آپ کا نام روشن کرے گی اولاد بھی آپ کو انشاءاللہ ایسی ملے گی کہ اس اولاد سے آپ کی آخرت بھی بنے دنیا بھی روشن ہو اور آپ کا خود بھی ایسے کردار گفتار اور زندگی ہوگی کہ آپ دنیا میں بھی روشن نام والے ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بلند مرتبے والے ہوں گے وہ آیتِ کریمہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان میں اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے سورہ علم نشرح کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ میرے نبی آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور نبی کا ذکر اتنا بلند ہے کہ جہاں دیکھیں گے آپ کو ذکرِ رسول ملے گا عبادت نہیں مکمل ہوتی جب تک ذکرِ رسول اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو تو اس لیے اللہ نے نبی کا نام عرشِ مالا پہ لکھا جنت کے ہر درخت پہ لکھا جنت کی ہر ہور کی پشانی پر لکھا جنت کے دروازے پر لکھا حوزِ کوسر پہ لکھا مقامِ محمود پہ لکھا یہاں تک کہ کلمہ میں نماز میں عزاں میں ہر عبادت میں ذکرِ الٰہی کے ساتھ ذکرِ رسول ہے جو نبی کے ساتھ جڑ جائے گا قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذکر بلند ہو جائے گا تو آج ہم اللہ کے قرآن سے جڑیں تو یہ آیتِ کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ روزانہ آپ یارہ مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیا کریں اللہ آپ کا ذکر بلند کر دے گا دنوں کی قید نہیں جتنے دن مرضی پڑھیں روز پڑھ لیں چالیس دن پڑھ لیں اکیس دن پڑھ لیں جب یاد آئے پڑھ لیں یارہ بار پڑھیں اور دعا کریں اللہ ذکر آپ کا بھی بلند کرے گا اولاد کا بھی بلند کرے گا عزت آپ کو بھی دے گا شہرت آپ کو بھی دے گا اور عزت اولادوں کو بھی دے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ